نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس آدمیوں پر لانت کی صرف شراب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس آدمیوں پر لانت فرمائی آپ نے فرمایا لعن اللہ الخمر اللہ تبارک و تعالی نے لانت کی ہے نمبر ایک شراب پر نمبر دو وشاربہ شراب پینے والے پر وساقیہ شراب پلانے والے پر جو اپنے گھر میں بندوبست کرے وبائیہ شراب بیچنے والے پر اللہ کی لانت ومبتاہ شراب خریدنے والے پر اللہ کی لانت وعاصرہ شراب بنانے والے پر اللہ کی لانت ومعتصرہ جس کے لئے شراب بنائی جائے اس پر اللہ کی لانت وحاملہ شراب کی بودلوں کو اٹھانے والے پر اللہ کی لانت والمحمولت علیہ جس کے لئے اٹھا کے لائی جائے اس پر بھی اللہ کی لانت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شراب پر لانت نہیں کی بلکہ شراب سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ہر ایک پر الگ الگ لانت ہوئی ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ کس قدر بڑا گناہ ہے کہ تمام چیزوں پر الگ الگ لانت کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس گناہ کو اتنا بڑا گناہ بتلایا مسند احمد کی روایت ہے آپ نے فرمایا مدمن الخمر ان ما تلقی اللہ کا عابد وسن جو آدمی شراب پیتا ہے جب اسے موت آئی گی اللہ سے اس حال میں ملے گا جس طرح کوئی بتوں کی عبادت کرنے والا تھا اس کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا جس نے بت کو سجدہ کیا بت کی عبادت کی جو انجام اس کا ہوگا وہ انجام آپ نے فرمایا شراب پینے والے کا ہوگا تو شراب کے گناہ کو بت پرستی کے گناہ کے ساتھ ملایا گیا سنن ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت مدمن خمر شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا لا يدخل الجنت وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو شخص شراب پیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسند احمد کی حدیث ہے سلاسة قد حرم اللہ تبارک و تعالی علیہم الجنہ تین آدمیوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا نمبر ایک مدمن الخمر ہمیشہ شراب پینے والا شرابی پر جنت حرام ہے نمبر دو والعاقو والدین کا نافرمان نمبر تین والدیوس دیوس کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا اللذی یقرر فی اہلہ الخبس کہ جو شخص اس بات پر راضی ہو کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غیر لوگ آ کر تعلق رکھیں اور وہ اس پر خوش ہو اپنی گھر والی کو منع نہ کرے گھر والی کے ناجائز تعلقات پر خوش رہے آپ نے کہا اس دیوس پر بھی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا آج تو بیویوں کا تعارف کرایا جاتا ہے مہمان آگے تو بیٹھک میں گھر والی کو بلاتے ہیں دوست کو بتاتے ہیں یہ میری بیوی ہے یہ میری بیٹی ہے یہ میرا بہن ہے یہ میری بہن ہے یہ تعارف کرایا جا رہا ہوتا ہے آج کل سفروں کے اندر ماذا اللہ اس سے بھی زیادہ کی نوبتیں سامنے آ رہی ہیں یعنی آج کا مسلمان گیوس بن چکا ہے کہ گھر والی کا تعلق دیکھ رہا ہے غیروں کے ساتھ ہے غیر آتے جاتے ہیں اور یہ اس پر خوش ہے اسلام چاہتا ہے عفت کی زندگی ہو پاک دھامنی کی زندگی ہو عزت کی زندگی ہو ماں بہن بیٹی کے عزت محفوظ ہو اس لئے اگر ایسی کوئی بات سامنے آئے تو اسے سمجھا دیا جائے اور اگر عورت اس سے باز نہ آئے تو شریعت نے طلاق کا اختیار دیا ہے انسان اسے چھوڑ سکتا ہے جو پاک دھامنی کی زندگی اختیار نہ کرے اسے گھر میں نہ رکھا جائے اس لئے کہ اس وجہ سے پھر اولادیں نافرمان اور بے حیاء پیدا ہوتی ہیں تو گویا تین آدمیوں پر جنت حرام ہیں ان میں ایک شراب پینے والا ایک والدین کا نافرمان اور تیسرا آدمی دیو سے